بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مورننگ ویلکم ٹو سب کی سوچ میں ہوں نمرہ تارک میں ہوں اسے لیا کتاب سب کو کہتے ہیں خوش شامدید آپ جہاں جہاں پہ بھی اس وقت سب کی سوچ کو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ اپنے گھروں میں ہوں یا پھر تفاتر میں ہوں جمز میں ہوں آپ کو دل سے کہتے ہیں خوش آمدید خوش آمدید جی بلکل خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا ویک کیسا جا رہا ہے کل تو ہمارا ویک کا شارٹ تھا کل آپ کا دن بڑا اچھا تھا انرجیٹک تھا تو آج ہم نے کہا کہ ہم بھی آپ کو انرجی میں لے کے آتے ہیں اور آج ہمارا دن بھی بہت ہی اچھا گزر رہا ہے انشاءاللہ میں ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستانی سیاست کی کیا صورتحال چل رہے ہیں پاکستانی سیاست کی صورتحال جو بھی ہے وہ انشاءاللہ ہم پرائم میں ڈسکس کریں گے لیکن کچھ فیصلے ایسے ہیں جو کہ پہلے انگریزی میں آتے تھے اب ان کو اردو میں جاری کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ اب وہ اردو میں جاری کیوں کیا گیا کیا ہماری سمجھ کے لیے یا عوام کی سمجھ کے لیے کیا گیا یا کوئی اور مسئلے مسائل تھے اس کے اوپر ہم پرائم میں جا کے ڈسکس کریں گے بلکل ایسے ہی ہے اور کچھ شورٹ سٹوریز بھی لے کے آئے ہیں پہلی سٹوری میرا دل کر رہا ہے کہ آپ شیئر کریں آج یہ کیا وجہ ہے بس دل کیا میں نے بتایا تو ہے وجہ ساتھ ہی بتائی کہ دل کیا کہ آپ بتائیں وہ شاعر کہتا ہے دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں دل بھی خانہ خراب بکتے ہیں چلنے جی پہلی سٹوری میں پڑھ لیتا ہوں جی اسلام آباد کے تعلیمی شعبے میں ڈیجٹل تعلیم کو فروغ دینے اور نوجوان زینوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے وفاقی نظامت تعلیم جو کہ فیڈل بورٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کے تحت ایک سو پچاس پرائمیر سکولوں میں اگلے ہفتے سے کمپیوٹر اور مسلوی ذہانت کی کلاسی شروع کی جاری ہیں اس اقدام کا مقصد طلبہ کو جدید ٹکنالوجی کی مہارت اور علم سے آراستہ کرنا ہے تاکہ وہ تیزی کے ساتھ ڈیجٹل ہوتے ہوئے دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے قابل ہو سکیں یہ پروگرام فیڈل بورٹ اور نسک یونیورسٹی جو کہ نیشن یونیورسٹی آف سائنسز ہے اس کے تحت اشتراک سے ترطیب دیا گیا ہے میاری تعلیم کے اس عظم کا حکومت کے ملک بر میں ڈیجٹل تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ایک ویژن کو مکمل ہمانگی کے ساتھ آگے بڑھانے کا یہ اعلان ہے اور یہ اچھی بات ہے جب پرائیمی سکول میں وہ بھی فیڈل بورٹ کے پرائیمی سکول میں اے آئی پڑھائی جائے گی کمپیٹر سے لے سسٹم ہوں گے کمپیٹر تو کافی پرانے ہو چکے ہیں لیکن اے آئی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں یہ بڑے گوصلہ حفظہ ہے سو اب ایک بات تو مجھے یہ بتائیں گے تو چلیں اچھی خبر ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے اس خبر کا تو میں بہت عرصے سے ویٹ کر رہی تھی کہ یہ خبر آئے جہاں پہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اندر اس چیز کو لایا جائے جہاں پہ اے آئی سکھائی جائے ہمارے سٹوڈنٹس کو وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کیس میں ابھی آپ یہ خبر جب شیئر کر رہے تھے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ ہم نے اس کو مس کر دیا ہمیں بھی خود ویسے ہی سیکھ سکتے ہیں ہاں 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 ویسے سیکھ سکتے ہیں ہاں آپ سیکھ سکتے ہیں ایز ان کورس وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا آپ فائلر ہیں نون فائلر ہیں میں بس کچھ نہیں بس نہیں گنا شیئر دیٹ آنے ہاں پھر بتاؤں گا آپ کو نون فائلرز کے لیے خبر کچھ لے کر آئے وہ یہ کہ یکم اکٹوبر سے نون فائلرز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا اس وقت فیصلہ کر لیا گیا نون فائلرز کے بیرون ملک جانے پر پابندیاں بھی آئید ہو سکتی ہیں یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہاں ڈیفینیٹی پوری دنیا میں ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے پابندیاں بھی آئید کی جا سکتی ہیں جی ملک سے باہر جانے پہ پھر اس کے علاوہ ایف پی آر نے تقریباً تیرہ ہزار ارب روپے سالانہ ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے یکم اکٹوبر سے نون فائلرز کے خلاف یہ سخت کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جو نون فائلرز ہیں ان کو حتمی ٹیکس نوٹس بھی جاری کیا جائیں گے یہ کہنا ہے ذرائع ایف بی آر کا اور ان کے مطابق نون فائلرز کے بیرون ملک جانے پر پابندیاں آئید ہوں گی موبائل سمز ہو گئیں یا پھر بجلی اور گیس کے کنیکشنز جو ہیں ان کنیکشنز کو بھی منقطع کر دیا جائے گا اس کے لیے ایک متعملی تیار کر لی گئی ہے ویسے یہ بھی بتانا ہے ایف بی آر کا اور جو نون فائلرز ہیں ان کے جانب سے پروپرٹی اور گاڑی کی خرید و فروغت پر بھی پابندی کی تجویز ہے سو یہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ لوگ ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں یا تو آپ لوگ گاڑی یا پروپرٹی یا کوئی بھی چیز خریدنے پر یا اس کو فروغت کرنے میں پروپرٹی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو سمز ہیں یا بلز وغیرہ ہیں سواری بلز کہہ رہی ہوں گیس اور بجلی وغیرہ جو کنیکشنز ہیں وہ بھی منقطع کیا جا سکتے ہیں سواریو گائز ریڈی فر دیٹ افکورس یا نوٹ تو پھر اچھے اچھے انسان بن رہے ہیں جلدی سے اپنے آپ کو فائلر کر لیں کیونکہ اس کے بعد آپ ہو سکتے ہیں جس طرح آپ خبر پڑھیں پاکستان میں ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتا لیکن اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو گیا تو پھر آپ باہر ٹیول نہیں کر سکتے سیمز یوز نہیں کر سکتے پھر بجلی کے کنیکشنز آپ کے کٹ سکتے ہیں گیس کے کنیکشنز کٹ سکتے ہیں تو آپ کو جنگل کی زندگی میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اپنے آپ کو فائلر کر لیں تاکہ ایف بی آر کو آپ سیٹیسفائیڈ کر سکیں اسی کے ساتھ جی اگلی خبر پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے جو پی ایس جی سکولر ہیں ویس ایمند انہوں نے ایک بار پھر اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے صرف ان کا فخر سے بلند کیا ہے پورے ملک کا سائنس اور کیمیسٹری کے شعبے میں عالمی سطح پر مسلسل دوسری بار پوری دنیا کے دو پرسن جو سائنسدان جس لس میں شامل ہیں اس لس میں انہوں نے شامل ہو کے پاکستان کا ایک نام روشن کیا دوزار ای کس کے اگر بات کیجئے تو وہاں پہ ویس ایمند کو سعودی کیمیکل سوسائیٹی بیگیو پارڈن کے جانب سے ممتاز نوجوان سائنسدان کا ایوارڈ ملا اور اب انہوں نے ایڈی سائنٹیفک انڈیکس میں دسوہ درجہ حاصل کیا ہے اگر اس سے پہلے ان کی بات کیجئے تو انہوں نے عالی اثر والے بین الاقوامی جرائد میں ایک سو پچاس سے زیادہ سائنسی مضامی بھی شامل تھے اور جن میں مجموعی اثرات کا انصر سولہ سو سے زیادہ تھا اور ساتھ سے زیادہ بین الاقوامی سائنسی کتابوں کی تدوین بھی کی اور فیلال وہ شعبہ کیمسٹری یونیورسٹی اف لاہور پاکستان میں بطور لیکچرار کام کر رہے ہیں اویس آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو آپ اس طرح کام کرتے رہے ہیں اور اسی طرح سے نمرا کی طرف سے بھی آپ کو مبارک بات ہو اس طرح سے آپ پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں بلکل جی ایسا ہی ہے مبارک بات اویس کے لیے بھی اور پھر ہم نیکس کچھ سوریز ہیں وہ بھی شیئر کرتے چلے نیکس ٹوری ہے جی ہمارے پاس یہ کہ پنجاب حکومت نے کوپریٹف فارمنگ متعارف کروانے کا ایک اہم اقدام شروع کیا ہے جو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی سبزیاں وغیرہ ہیں ان کی کاشت کی جائے اس کی کاشت کو فروغ دیا جائے اورگینک فارمنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں وزیرالہ مریم نواز کی قیادت میں یہ جو منصوبہ ہے وہ پانچ سے لے کر دس کسانوں کے گروپوں کو بیج دینا ہے پھر خات دینا ہے ڈرپ ایرگیشن یا پھر سولرائزیشن جیسے ضروری وسائل کے لیے سبسیڈی فراہم کرے گا ابتداہی جو اس کے سٹیجز ہیں اس میں رحیم یار خان وغیرہ آرہے ہیں اس کے علاوہ ویہاڈی آرہے ہیں راجنپور آرہے ہیں اور راجنپور میں جو آپ کہہ سکتے ہیں آف سیزن پیاز کی کاشت ہوتی ہے پھر خوشاب ہو گیا یا اس کے علاوہ چکوال ہے راولپنڈی ہے جہلم ہے یہاں پہ ٹیمارٹر کی کاشت پر بہت زیادہ فوکس کرنے جاری ہے پنجاب گورنمنٹ اور تقریبا یہ دو ہزار اکڑ ارازی کا آہاتہ کیا جائے گا جس کے لیے میں ایک بار پھر سے اپریشیٹ بھی کروں گی اگر اس کو پریکٹیکل کر لیتی ہے پنجاب گورنمنٹ اور یہ سکسیسول ہو جاتا ہے وان ہنڈرڈ پرسینٹ تو یہ بہت اچھی خبر ہے ہماری لیے اورگینک فارمنگ کی طرف جانے کے لیے میرا دل ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آہاں بلکل لیکن اس میں ایک اور خبر ہے جو کہ ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو پرائم ہے یہ اس وجہ سے بھی ترطیب دیا گیا کہ ہم نے آف سیزن سبزیوں کی طرف جانا ہے ہم دیکھتے تھے کہ سیزن میں تو ہم سبزییں پروڈیوز کر لیتے تھے لیکن آف سیزن میں ہمیں شاید افغارستان کی طرف دیکھنا پڑتا تھا یا بہت سارے ایسے ممالی کی طرف سو اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ آف سیزن میں جب پیاس کا سیزن نہیں ہے ٹماتر کا سیزن نہیں ہے اسی سبزی کا سیزن نہیں ہے تو آپ آف سیزن میں بھی وہ سبزییں اگا سکیں اور وہ پھر ہمارے ملک کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ کی جو پرائزز ہیں ان میں ایک سٹیبلیٹی آئے گا ایسے ہی ہے آگے بڑھتے جی آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کیا آپ لمبی زندگی گزارنا چاہتی ہیں آبیسلی ہر کو یہی چاہتا ہے لیکن اکثر لمبی زندگی سے ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ بری نہ ہو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک لمبی زندگی اور اچھی زندگی آپ کس طرح گزار سکتے ہیں آپ بھی لمبی زندگی گزار سکتے ہیں ایک نئی تحقیق آئی ہے جس سے یہ پتا چلا ہے کہ ماں کے ساتھ وقت گزارنا لمبی عمر میں مدد کر سکتا ہے بڑھتی ہوئی سماجی جو تعتل ہے اور جذباتی مدد کا تعلق ہے بہتر سیحت اور لمبی عمر سے ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لمبی زندگی گزاریں تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزاریں اپنی ماں کے ساتھ جب آپ وقت گزاریں گے تو ویسے بھی دل باغ باغ ہوتا ہے دل کی باتیں ہوتی ہیں مائن کے ساتھ وقت گزارنے سے اب عمر بھی لمبی ہوتی ہے تو آپ کو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ باہر دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ ماں کے ساتھ گزارنے تھا کہ آپ کی عمر بھی اچھی ہو لائف بھی صحت ہو سواب بھی مل رہا ہو آپ کی ایکٹیویٹی زور ساتھ سواب بھی مل رہا ہو اور والدہ بھی آپ کی خوش ہو میرے خیال میں انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے اس میں کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز انہوں نے ضرور شامل کی ہوں گے کیونکہ جب انسان اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے تو وہ آپ کا دماغ کسی اور طرح سے رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے ہیپی ہارمونز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پھر اس کی صحت برقرار رہتی ہے اور صحت برقرار رہنے سے عمر زیادہ بھی ہو سکتی ہے اچھا خیر اگلی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں سعودی عرب کے جو علی عہد شہزادہ محمد بن سلمان انہیں یہ واضح کیا ہے کہ سعودی عرب ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر نہیں لے گا اس سے پہلے ہم نے کئی بار مختلف طرح کی خبریں سنی سعودی عرب سے متعلق تو انہوں نے ایک بار یہ واضح کیا ہے اور انہوں نے جو ہے یہ مشاورتی شورا کانسل سے خطاب کیا پھر انہوں نے کہا کہ مشرقی یوروشلم کے دار الحکومت کے طور پر ایک فلسطینی ریاست کی قیام کی حمایت ہم جاری رکھیں گے سعودی عرب کا واضح یہ موقف اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ جو موقف ہے یہ امریکہ پر دباؤ ڈالتا ہے کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان معاہدوں کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ وہ امریکہ کی بات کر رہی ہے لیکن غزہ میں جاری تنازع کی وجہ سے امریکہ کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے تو ای ٹھنک سو کہ یہ جو موقف سامنے آیا ہے ابھی کل جیسے اور انہیں یہ خطاب میں کہا ہے تو اس ایک بار پھر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ at least مسلم کمیونٹی کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرے گی جب تک اسرائیل غزہ میں یا اس کے علاوہ ابھی لیبنین میں کیا ہو رہا ہے وہ سب اسے جب بیک آف نہیں کرے گا جب تک تب تک کوئی بھی ان کو اکومیڈیٹ نہیں کرے گا اور انہیں نوٹ گوئنگ ٹو بی فرنز ویڈیل ہاں ایسا ہی ہے جس طرح سعودی ولی عید نے یہ بات کی یہ سننے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بیک اینڈ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سعودیہ اور اسرائیل کے درمیان بھی چل رہی ہیں جس طرح نیوم سٹی ہے وہ دونوں مل کے بنا رہے ہیں ایک لمبی سٹی بنا رہے ہیں ایک لمبی دیوار بنائیں گے اسرائیل کا کیونکہ ایک بورڈر ہے جو کہ سعودیہ کے ساتھ بھی شیئر ہوتا ہے سو ان کے سفارتی تعلقات کئی نہ کئی اسرائیل کے ساتھ معمول پر آتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمیں صرف ہاں دو ملکوں سے نظر آتے ہیں ایک پاکستان کی جانب سے ایک سعودیہ کی جانب سے اگر یہ سٹیٹمنٹس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے پریکٹیکالٹی کی طرف جایا جائے ولی عید صاحب کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی تو آئی تنگ ان تمام تر چیزوں کا ریورٹی نکل سکتا ہے بلکل ہی کچھ اور بھی اکثر دکھائی دیتے ہیں بلکل ایسی ہے جی آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جرمنی کی دار الحکومت برلن سے جہاں پہ نو مولود مسلمان بچوں کے مقبول ترین ناموں میں اس میں محمد سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا نام ہے محمد نام برلن میں نو زائدہ مسلمان بچوں کے لیے سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا پیارا نام بن گیا ہے پورے جرمنی میں یہ نام بیسوے نمبر پر ہے اور جرمن لینگویج اسوسییشن نے ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ محمد نام سیر فریست ہے اس میں ایک طویل عرصے تک یہ اس فریست میں شامل رہا اور ابھی جرمنی کے مسلمانوں میں یہ نام بہت زیادہ مقبول ہے یہ نام نو اور آدم کی طرح مقبول ہے جبکہ جرمن دار الحکومت برلن میں لڑکیوں کے لیے سوفیا کا نام پہلے نمبر پہ ہے جس نے ایمیلیا اور ایما جیسے دیگر ناموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ جرمنی سے اچھی خبر ہے وہاں پہ سوفیا لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے اور محمد لڑکوں کے لیے اچھا محمد نام کی تو خوبصورتی خیر وہ ہم لوگ اگر اس پر ڈیبیٹ کرنا شروع کریں یا بات کرنا شروع کریں یہ پروگرام بھی ہمیں پورا پڑے گا اس کے لیے یہ پورا ہو پائے گا یہ تو ممکن نہیں ہے لیکن محمد نام واقعی بہت خوبصورت لگتا ہے اور میں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ ریسن ڈیز میں یا ریسن ڈائمز میں زیادہ تر پیرنٹس جو اچھا یا تو محمد رکھتے ہیں یا تو محمد کے ساتھ کچھ اور رکھتے ہیں محمد حمزہ یا کچھ بھی اس طرح کر کے رکھتے ہیں دو نام ہوتے ہیں خیر ڈی این اے ٹیسٹ کی کچھ کرشم ہے جے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چھ سال کی عمر میں اغواہ ہونے والے بچے کی ستر سال کے بعد واپسی ہوئی ہے دنیا بھر میں ایسے کئی واقعات سامنے آتے لیکن بہت ہی کم کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اتنے انوکھے قسم کے واقعات سامنے آئیں آپ ایمیجن کریں کہ بچ پر میں اغواہ کیا گیا یا کھویا گیا بچہ کئی سال بعد اپنے اہل خانہ سے ملا رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ جو شخص ہیں ان کو یہ نائنٹین ففٹی ورن میں 6 سال کی عمر میں اغواہ ہوئے تھے اور لویس ان کا نام ہے یہ امریکی ریاست کلیفورنیا کے شہر آکلنڈ میں ایک پارک میں کھیل رہے تھے اس ٹائمز اس طوران یہ اغواہ ہوئے اب آکلنڈ میں کی جو ایک رہائشی خاتون ہے جو کہ لویس کی بھانجی لگتی ہیں وہ پولیس اور محکمہ انصاف کی مدد سے اپنے مامو تک پہنچی ان کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی اور جو ان کی یہ بھانجی ہے ان کی جانب سے ایک آن لائن ڈی ای نے ٹیسٹ کروایا گیا جو کہ ٹوئنی دو پرسن تک ان کے مامو سے میچ کر گیا اور ایک دی ای نے ٹیسٹ کی وجہ سے ستر سال کے بعد امیجن کریں آپ کو بچپن کا کھویا ہوا ساتھی آپ کو یا فیملی ممبر ملتا ہے بلکل ایسی ہے بہت انوکھا واقعہ ہے مبارک ہوئی سب کو دی ای نے کی بدولت وہ بچہ بزرگ شکل میں کم اس کم وہ مل گیا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارا ایئرپورٹس ایسے ہیں جو کہ اپنی لینڈنگ کے حساب سے یا پھر ٹیک آک کے حساب سے بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں مشکل سمجھ جاتے ہیں اور ایسے ایئرپورٹس کی تعداد کم ہے لیکن بہت زیادہ بھی ہے ہم دیکھتے ہیں پوری اگر اس ریجن کی بات کی جائیں تو یہاں پہ بھی ایک ایسا ایئرپورٹ ہے ہماری ساؤت ایشیا میں جو کہ ایک مشکل ترین ایئرپورٹ ہے جہاں پہ صرف پچاس پائلٹس سی جہاز اتارنا جانتے ہیں جی ہاں میں بوٹان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بات کر رہا ہوں جس کو پیرو ایئرپورٹ کہا جاتا ہے ہماریہ کے درمیان میں یہ ایئرپورٹ واقع ہے جہاں پہ مسافت تیاری کی لینڈنگ تقنیقی اعتبار سے دنیا میں سب سے مشکل سمجھی جاتی ہے اور یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ اس طرح کی مسئلے مسائل دیکھے ہیں کہ جہاز ہمیں پہاڑوں کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نظر آئے جہاز ہمیں کریش ہوتے ہوئے نظر آئے اور پائلٹس کو اگر بات کی جائے تو ان کو رنوے تک پہنچنے کے لیے انتہائی انچے پہاڑوں سے گزرنا پڑتا ہے جس سے لینڈنگ دشوار ہو جاتی ہے دنیا بھر میں صرف پچاس خصوصی تربیت کی آفتہ پائلٹس ایسے ہیں جو پیرو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پرواز اتارنے اور اڑانے میں مارک رکھتے ہیں بھوٹان کا غیر مدوقع موسم پیرو ہوای اڈے میں پرواز کو اور بھی مشکل بنا دیتا ہے بھوٹان کا موسم بلکل کبھی انتہائی سرد ہو جاتا ہے کبھی تھوڑا سا نارمل ہوتا ہے پہاڑی علاقہ جو ہے وہ زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں ائرپورٹ پر لینڈنگ ہمارے پاس بھی پہاڑی سلسلے میں پہنچ ہے لیکن ہمارا اتنا مشکل نہیں ہے ایک سکردو والا ہے تھوڑا سا ہاں جی بلکل کہ وہ اتنا بھی مشکل نہیں لگا جہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ صرف پچاس پائلٹس اگر اس پہ صرف جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے کام کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ واقعی بہت مشکل چیز ہے اور ان پچاس پائلٹس کے لئے میں یہ سوچ رہی تھی کتنا بڑا اعزاز ہوگا بلکل ایسی ہے جہاں پہ صرف وہی لوگ ہیں جو اس کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں خیر اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اور سٹوریز ہیں ایک سٹوری تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لویس کی جو ستر سال کے بعد جو ہے نا وہ واپس ملے ایک اور لاپتہ بللہ جو ہے اس کی خبر ہے میرے حصے میں نا یہ ساری خبریں رہے ہیں لاپتہ خبر لاپتہ افراد کی خبریں آ رہی ہیں یا پھر جانوروں کی ایک بللہ جی جو 900 مائلز کا سفر کر کے مالکان کے پاس واپس آیا امریکی ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک جوڑے کا یہ لاپتہ ہونے والا بللہ حیران کن طور پر 900 میل کا سفر تیہ کر کے واپس اپنے مالکان کے پاس پہنچا اور یہ جو بللہ ہے یہ اپنے مالکان اس کی جو سوزین نام اس کی جو مالکن ہے اور اس کا نام ریمبو ہے کیا نام ہے ریمبو اور یہ ایک نیشنل پارک میں تھا جہاں پہ کسی چیز سے گھبرا گیا اور سیدھا پھر گھنی جھاڑیوں میں اور درختوں میں بھاگ گیا پھر مایکروچپ ریجسٹری سرویس پیٹ ووچ اس کی جانب سے پھر محصول ہونے والے پیغام کے مطابق اس کو اس پارک سے تقریبا 900 میل دور کیلیفورنیا کے علاقے میں پایا گیا ایک پناہ گاہ میں وہ موجود رہا پھر ریمبو جو ہے وہ فورت آگسٹ کو اپنی فیملی سے واپس ملا ہے چلے جی ریمبو کو بھی مباری کو ان کی فیملی کو بھی مباری کو یہاں پر ہماری شورٹ سٹوریز کا سفر بچ جاتا ہے اور وقت ہوا جاتا ہے ایک شورٹ سی کمشہ بریک کا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں سٹے ویڈس موسیقی